اسلام علیکم دوستو آپ اس وقت مجود ہیں پاکیویز یوٹیوب چینل پہ اور میرے پاس اس وقت مجود ہے لویان ایس نائم جیرو تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کا جی پی ایس ٹیسٹ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی پی ایس کی جو ایکوریسی ہے وہ اس الیکٹرک سکوٹر کے اندر کتنی ہیں تو پاکیستانی مارکیٹ کے اندر کافی الیکٹرک سکوٹر آ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکیویز کے بعد جب بھی کوئی الیکٹرک سکوٹر آتا ہے تو ہم اس کی جو اس کے جی پی ایس کی ایکوریسی ہے وہ ضرور چیک کرتے ہیں تو جی پی ایس کے اندر دو چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایک تو اس کے جو سپیڈو میٹر ہے اس کی سپیڈ کو جی پی ایس کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ایک جو دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ڈسٹنس کی ایکوریسی ہے وہ بھی ٹیسٹ کی جاتی ہے یعنی کہ آڈو میٹر یا ٹرپ میٹر اور اس کے علاوہ سپیڈو میٹر تو دو ٹیسٹ ہم کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر تو یہاں پہ سپیڈو میٹر میرے پاس ایپ ہے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے تو سپیڈو میٹر کے اوپر ہم اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے یہاں پہ ڈسٹنس آجے گا اوپر ہمیں سپیڈ ملے گی دونوں میٹر پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی سامنے بھی ڈیجٹل میٹر پہ اور جی پی ایس میٹر پہ بھی ہمیں نظر رکھنی پڑے گی تو ہم اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکوریسی کتنی ہے بسم اللہ کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو ری سٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ زیرو پوائنٹ زیرو کلومیٹر ہم نے اسے یوز کیا دونوں ٹیسٹ ون گو میں ہو جائیں گے پہلے ہم اس کی فل تھروٹل گمائیں گے اور چیک کریں گے کہ سپیڈ ہمیں کتنی ملنے والی ہے تو مسلسل ہم تیز ہو رہے ہیں اس کے اوپر موڈ دیکھ لیتا ہوں میں کون سے ہیں موڈ تھری کے اوپر ہم جا چکے ہیں ٹھوٹی سیون تھوڑا سا آگے راشہ تو میں تھوڑا سلو ہوں ابھی یہ سامنے جو کارب گرہ ہیں اس کو گزرنے دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں مطبع پھر تیز کریں گے یہ آگے کنٹینر ہے وہ ذرا گزر جائے ہیں پہلے آپ نے دیکھا ہے کوریسی میں ڈیفرنس کتن ہے ابھی میں نے بھی اتنا غور نہیں کیا میں بھی دوبارہ دیکھتا ہوں اب ہم دوبارہ یہ ادھر لگاتے ہیں فیفٹی فائیو جی پی ایس کے اوپر فیفٹی فائیو کی سپیڈ ہمیں مل چکی ہے فیفٹی ٹو فیفٹی ٹری ایک مرتبہ ہمیں فیفٹی فائیو کی سپیڈ یہ پھر فیفٹی فائیو ہو گئی ہے ابھی انڈر پاس آ گیا میں تھوڑا نیچے کو جاؤں گا تو اس کی جو سپیڈ میں ملی ہے وہ فیفٹی فائیو ملی ہے جی پی ایس کے اوپر ایک مرتبہ ہم انڈر پاس سے نکلنے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں گے اور وہاں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ہمارا ڈسٹنس بھی ساست کاؤنٹ ہو رہا ہے دس کلومیٹر ہم چلائیں گے اور دس کلومیٹر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جی پی ایس کے اوپر کتنے کلومیٹر بن چکے ہیں تو میں دوبارہ بسم اللہ کرتا ہوں اب دونوں طرف نظر رکھنی پڑے گی ہمیں اس طرف کمپنی کلیہم سکسٹی ہے لیکن ڈیش بورڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیفٹی وان ٹو اور فائیو تک بھی گئی ہے ہمرا کے حال میں دیکھا تھا جبکہ جی پی ایس کے اوپر فیفٹی فائیو کو ٹچ کیا ہے ڈیش بورڈ کے مطابق دیکھیں تو تھوڑا تھا ڈیفرنس ایک دو پوائنٹ کا زیادہ ہے زیادہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ فیفٹی فائیو میں اگر یا فیفٹی فور میں ہم ٹین پرسنٹ اید کریں تو فائی پوائنٹ فائیو یعنی کہ یہ سکسٹی ون ہونی چاہیے سکسٹی ون کے قریب ہونی چاہیے جو کہ سکسٹی تری شو کر رہی ہے سامنے جبکہ کمپنی کلیم ہے کہ سکسٹی تو اس کو ہم ایک پولیسی میں ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ڈیشورڈ کے اوپر ہمیشہ دس پرسنٹ زیادہ شو ہوتی ہے جبکہ ڈیسٹنس کا اب میں پورا ایک چکر لگا کے آتا ہوں دس کلومیٹر کا پھر ہم ڈیسٹنس کو دیکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تری پوائنٹ تری پوائنٹ فور کلومیٹر ادھر ہو چکے ہیں اب یہ میں تھوڑا سا عیستہ کر لیتا ہوں اور دس کلومیٹر کے بعد ورڈنگ دیتے ہیں ویڈیو کٹ نہیں کریں گے تاکہ ایک دس کلومیٹر کا راؤنڈ ٹریپ کر لیں ترجمة ١ھیک ڈیسی شکریہ نائن پوائنٹ 3 اور بلکل 0.5 کلومیٹر باقی رہ گئے تو ابھی ہم ثلاثت سلو کرنیتے ہیں جیسے ہی 10 کلومیٹر پورے ہوں گے دیشپورڈ کے اوپر تو ہم فوری طور پہ اسے اپنے جی پیس کے ساتھ میچ کریں گے نائن پوائنٹ سیمن نائن پوائنٹ ایک نائن پوائنٹ نائن اور یہاں پہ 10 کلومیٹر ہونے لگے میں بریک لگا لگا 10 کلومیٹر ہوگے پورے یہاں پہ ہم سائیڈ پہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اکوریسی میں دیکھ لیتا ہوں 10 کلومیٹر یعنی کہ اگر یہاں پہ 100 کلومیٹر ہوں تو ہمارے یہاں پہ 85.2 کلومیٹر ہوں گے یعنی کہ تقریباً 85 کلومیٹر ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ڈیفرنس جو اس میں ہے 15 کلومیٹر کا ہے تو آڈو میٹر کے مطابق یا ٹریپ میٹر کے مطابق اگر ہم 100 کلومیٹر کار سفر تہہ کرتے ہیں تو ایکچل میں وہ 85 کلومیٹر ہوں گے تو یہ تھا جی اس کا ٹیسٹ ہم نے دونوں اس کی ایکوریسیز چیکی جی پی ایس کے اوپر 55 کی سپیڈر میں مل رہی ہے جبکہ کمپنی کلیم ساتھ ہے جو کہ بلکل ٹیک ہے تقریباً 10% کا ڈیفرنس جو ہے وہ بلکل ٹیک ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر ہم نے دیکھا جو اس کا آڈو میٹر اور ٹریپ میٹر ہے کہ 100 کلومیٹر کے پچھے 15 کلومیٹر کا فرق ہے تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہے یہاں پہ ہم کمپنی سے ٹاپ فور یا ٹاپ فائف کے اندر ہر وقت شامل رہتا ہے تمہارا ٹکر کا گرینڈ ہے تو یقینی طور پہ اس کی اپڈیٹ چاہیں گے ہم اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے ہی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ